اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں میٹرک پاس نوجوانوں کے لیے خوش خبری پاکستان نیوی میں بطور سیلر دوہزار اکیس کی برتی اہلیت کی شرائط ہیں قومیت پاکستان کے مرد شہری ازدواجی ہے حیثیت غیر شادی شدہ تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس مجموعی طور پر سکسٹی پرسینٹ نمبر عمر یکم جولائی دوہزار اکیس کو سترہ سے اکیس سال قد کمز کم پانچ فور چینچ تحریری امتحان ای ٹیسٹنگ چوبیس مارچ دوہزار اکیس سے تمام ریجسٹڈ شدہ جو امید بار ہے ان کی ذہانت کا امتحان درجہ زیل مزامین میں ہوگا کمپیوٹر پر ہوگا میٹرک سائنس انگریزی ریاضی فزیکس کیمسٹری معلومات عامہ اور ذہانت تحریری امتحان کی تاریخ اور وقت مطلقہ سینٹر ایس میس کے ذریعے ہر امیدوار کو اطلاع دی جائے گی شاڈ لسٹڈ جو امیدوار ہیں ان کو نتائج کے بارے میں بزریا ایس میس یا ویب سائٹ کے ذریعے پانچ اپریل دوہزار اکیس تاک ان کو اطلاع دی جائے گی صرف شاڈ لسٹڈ امیدواروں کو میڈیکل انٹرویو اور پرسنالیٹی ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا تحریری ٹیسٹ کے بعد پھر جسمانی ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے جو ریکروٹمنٹ سینٹر میں لیا جائے گا ایک شریعہ چھ کلو میٹر دھوڑ آٹھ منٹ میں تاکرنا پڑے گی پندرہ مرتبہ سیٹ اپ دو منٹ میں پندرہ مرتبہ پش اپ دو منٹ میں چار مرتبہ چین اپ دو منٹ میں کرنا ہوگی اس کے بعد انٹرویو اور رضایتی بھی معاینہ ہوگا جسمانی ٹیسٹ کے بعد جو کامیاب امید وار ہوں گے ان کا طبعی معاینہ اور انٹرویو اپریل دو ہزار اکیس کے دوران برتی دفتر میں ہوگا جس کی اطلاع مطلقہ برتی دفتر سے حاصل کی جا سکتی ہے اس کے بعد پرسنالیٹی ٹیسٹ ہوگا طبعی معاینہ اور انٹرویو میں جو موضوع قرار دیے جانے والے امید واروں کا پرسنالیٹی ٹیسٹ اپریل دو ہزار اکیس میں مطلقہ برتی دفتر میں ہوگا نیول ہیڈ کوائٹر میں اوپن میرٹ کے ذریعے آرزی انتخاب ہوگا حتمی انتخاب ابتدائی برتی آرزی ہوگی آرزی برتی شدہ سیلرز کا تفصیلی تیبی معاینہ ٹریننگ سینٹر کراچی میں ہوگا صرف مکمل طور پر موضوع سیلرز ہی ملازمت کے اہل سمجھے جائیں گے حتمی انتخاب کے بعد براش یا ٹریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ٹریننگ کا آغاز جولائی دو ہزار اکیس سے ہوگا تنخاب اور الانسز کے علاوہ ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ پر پور کشش مرات اور سہولیات مہیا کی جاتی ہیں جن میں سے چند ایک ہے کہ ملازمت کے دوران مفت خانہ رہائش یونیفارم دوران ملازمت انشورنش شادی کے بعد فیملی رہائش الانسز اور دیگر مرات ہوئے جہاز اور ریل کے سفر میں فیفٹی پرسنٹ رائیڈ والدین بیوی اور بچوں کا ملٹری نیوی کے حضرت دالوں میں مفت علاج کورسز اور ڈیپوٹیشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع سب میرین ایس جی اور ایوییشن برانچ کے لیے فورٹی پرسنٹ اضافی الانس اور راشن بہترین تعلیمی سہولیات ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ فانڈیشن میں ملازمت کے موقع موبائل ریکروٹمنٹ پاکستان نیوی کی موبائل ریکروٹمنٹ ٹیم مارچ کے مہینے میں بلوچستان سندھ گلگٹ چترال ازاد جمع کشمیر کے دور دراز علاقوں کا برتی کے سلسلے میں دورہ کریں گی نا اہلیت افواج کے تربیتی اداروں سے نکالے اور برخواست کیے گئے سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ اسی قانونی عدالت سے اخلاقی جرم کی بنا پر سزائی افتار اصل تعلیمی اصناب میں تحریف کرنا درخواست فام میں مطلوبہ معلومات کو چھپانا یا غلط معلومات دینا دہری شہریت کے حامل افراد شہید کا بیٹا سندھی بلوچستان آزاد کشمیر کے دور دراز علاقے فاتا اور گلگل ان لوگوں کے لیے نمبروں میں اور عمر میں رائت حاصل ہوگی ہیں ریجسٹریشن کی جو آخری طریقہ اکیس مارچ دو ہزار اکیس ہے جو اہلہ امیدوار ہیں ریجسٹریشن کے لیے پاک نیوی کی ویب سائٹ www.join.go.p کے پر وزڈ کریں اور تمام امیدواران کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن ریجسٹریشن سلپ پر دی گئی حضائیات کے مطابق تیار ہو کر آئیں ریجسٹریشن کی آخری طریقہ اکیس مارچ دو ہزار اکیس ہیں اور مزید معلومات کے لیے یہ نیچے پاک نیوی کی ویب سائٹ بھی دی گئی ہے www.join.go.p.p مزید معلومات کے لیے یہ نیچے سکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مختلف سینٹر کے اڈریس اور ان کے فون نمبر دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے یہ نیچے سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے